بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو آج سورہ زحا کا میں آپ کو ایک ویسا وظیفہ ایسا عمل بتا رہا ہوں دوستو انتہائی طاقتور ہے وہ انتہائی پرتاثیر ہے اور حیرت انگیز اس کے اللہ نے کمالات اس میں رکھے میرے دوستو یقین کی تھی اس کو لاکھوں لوکوں نے آجمایا یعنی اس کو کیا ہے اور اللہ نے ان کو کامیاب کیا ہے اس عمل کو اپنے نماز فجر کے بعد کرنا ہے یا عشاء کی نماز کے بعد تنہائی میں بالکل اس کو کرنا ہے اس عمل کو دوستو اس وظیفہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ دوستو سورہ زحا میں سورہ زحاپ نے پڑھنی ہے لیکن بسم اللہ کے ساتھ اول و آخر اول میں تین دفعہ درود پاک اور آخر میں تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے دوستو اس سورت میں نو مقام پر سورہ کاف کا لفظہ ہے نو مقام پر کاف آیا ہے کاف آپ نماز فجر کے بعد وہیں بیٹھے رہیں اور سورت کی تلاوت کریں تلاوت کرتے وقت سورہ زحا میں جب کاف آئینا تو یہاں ٹھیر کر اس اسم الہی اللہ کا ایک اسم مبارک ہے یا کریم یا کریم اس کو نو مرتبہ آپ نے پڑھ لینا ہے جب بھی کاف آئے سورہ زحا میں نو مرتبہ کاف ہے تو اس عمل کو بھی اس پہلے کاف پر آپ نے رکنا ہے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں پڑھ رہا ہوں پہلا کاف آیا ہے یہ سکرین پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کاف پہ آپ نے رکنا ہے پھر یا کریم یا کریم یا کریم دوستو اس کو نو مرتبہ پڑھنا اللہ کے اسم مبارک کو پھر آگے آیت کی سورت کی دوبارہ تلاوت کرنی ہے معاودہ کے بعد ہے رب بکا پھر کاف ایک آ گیا اس رب بکا پہ بھی رکیں گے آپ پھر نو مرتبہ یا کریم یا کریم پڑھیں گے اسی طرح جہاں جہاں اس سورہ مبارکہ میں کاف آتا رہے گا آپ رک کر اللہ کا یہ اسم مبارک پڑھتے رہیں گے اس عمل کو میرے دوستو آپ لوگوں نے صرف اور صرف نو دن کرنا ہے آپ کا انشاءاللہ نو دن کے اندر اندر آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا اس شادی کا مسئلہ ہے میرے دوستو شادی میں رکا ہوتا ہے کاروبار میں ترقی نہیں کوئی بھی جائز مراد ہے اپنی پروموشن ہے لوکری ہے کچھ بھی ہے میرے دوستو انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز اللہ پر یقین رکھنا نمازوں کا احتمام کرنا اے ہی اللہ کے حکموں کو مانتے رہنا انشاءاللہ آپ ضرور بزرور اس کا نو دن کے اندر ہی دیکھ لیں گے کہ آپ کے بڑے سے بڑا کام ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہتا اگر نہ بھی ہو تو مایوس نہیں ہونا اس عمل کو کرتے رہنا ہے کرتے رہنا اور زیادہ سے زیادہ ستائیس دن تک اس عمل کو کرنا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور بزرور اللہ اپنی قدرت سے کاملہ سے دیں گے آپ کو دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا عمل اگر آپ کو سمجھ آ گیا نہ آیا تو ابھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ السلام علیکم ورحمت اللہ